ایلی اللہ محزز ناظرین و سامین پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے جلیل القدر فقیح عظیم محدث فقیح العالم محرر مدھب حنفی مجتحد مطلق منتصب امام محمد بن حسن شہبانی رحمہ اللہ متوفہ ایک سو نواسی سنہہجریہ اور ان کی چند تعلیفات ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیف و تعلیف کے سلسلے میں ایک الگ سے مستقل اپیسوڈ کریں گے تو آج ہم اپنا وعدہ وفا کرنے جا رہے ہیں پہلے امام محمد رحمہ اللہ کی علم سے محبت اور علم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی کاوشیں مختصراً ارز کرتے ہیں ہم اس کے بعد پھر ہم آپ کی کتب کی طرف آتے ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ جمیل الخلق والخلق تھے خوش پوش تھے خوبصورت خوبصیرت تھے بلکہ امام شافی رحمہ اللہ نے آپ کو بڑا ہی امدہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جو انہوں نے کمپلیمنٹ دیا ہے آپ کو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد رحمہ اللہ قلب و نظر کو بھر دیتے تھے یعنی اگر آج کے جدید محاورے میں کہا جائے تو امام محمد رحمہ اللہ بیوٹی ویڈ برین کی عالی مثال تھے گوڈ لکنگ چارمنگ پرسنیلیٹی تھی ڈائنیمک پرسنیلیٹی تھی آپ کی متحرک پرجوش سرگرم شخصیت کے مالک تھے علم کی آپ نے بہت خدمت کی مام شافی رحمہ اللہ نے ایک دوسرے موقع پر آپ کے لئے بہت زبردست کلمات ارشاد فرمائے مام شافی نے فرمایا مارات اینایا مثلا محمد ابن الحسن ولم تالدن نساؤ فی زمان ہی مثلا مام شافی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے امام محمد بن حسن کی مثل نہیں دیکھا اور ان کے زمانے میں عورتوں نے ان کی مثل کوئی نہیں جنا کوئی پیدا نہیں ہوا ان کے دور میں ان کی طرح اب یہ امام شافی رحمہ اللہ خود امام مجتحد ہیں اور امام شافی رحمہ اللہ امام مالک سے بھی مستفیض ہوئے اسی طرح امام صفیان بن اویینہ رحمہ اللہ سے بھی استفادہ کیا دیگر بڑے بڑے آئمہ سے استفادہ کیا ہے اس کے باوجود امام شافی رحمہ اللہ امام محمد کے لیے یہ کلمات فرما رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امام محمد کی شخصیت کتنی سہر انگیز ہوگی کیسا مسہور کن آپ کا انداز ہوگا اور آپ کی سکلز کا عالم کیا ہوگا آپ کی علم و فن پر مہارت کا عالم کیا ہوگا کہ امام شافی ایسے امام مجتحد بھی آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں آپ کو اتنے امدہ الفاظ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں امام محمد رحم اللہ کا علم کے ساتھ لگاؤ ایسا تھا آپ امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد ماجد کا جب انتقال ہوا تو آپ کو تیس ہزار دینار والد کی طرف سے ترقے میں ملے تھے انہیں تیس ہزار میں سے پندرہ ہزار دینار آپ نے شیر و عدب اور نہو و لغت پر صرف کر کیے اس کی تحصیل میں خرچ کر دیئے اور بقیہ پندرہ ہزار آپ نے حدیث اور فقہ پر خرچ کیے یعنی جو ترقہ آپ کو ملا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے علم دین پر خرچ کر دیا علم و فن سے آپ کی محبت ایسی تھی اور آپ نے بقاعدہ اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں آپ عبادت کرتے تھے ایک حصے میں آپ آرام فرماتے تھے اور ایک حصہ آپ نے درس کے لیے مختص کر رکھا تھا اس حصے میں آپ مطالعہ کیا کرتے تھے غور و خوص کرتے تھے تعمل تفکر کرتے تھے اور مسائل فقہیہ کا استمباد کرتے تھے اور کبھی کبھی تو ساری ساری رات جاگ کر آپ مطالعہ کرتے تھے اور مسائل فقہیہ کا استمباد کرتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں اور بڑے بڑے آئمہ نے آپ سے اقتصاب فیض کیا ہے آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے آپ نے بڑا صبر کا مظہرہ کیا ہے طلبہ کو ٹیچ کرنے کے معاملے میں جیسا کہ امام شافی رحم اللہ بھی آپ کے شاگرد رشید ہیں اور امام حصد بن فرات رحم اللہ بھی آپ کے شاگرد رشید ہیں آپ بقاعدہ ان حضرات کو ہر طریقے سے ان پہ آپ خرچ کیا کرتے تھے یعنی آپ نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں مالی قربانی بھی آپ نے ان کے لیے دی ہے آپ نے اپنے اوقات کی قربانی بھی دی ہے وقت تو امام حصد بن فرات رحم اللہ جب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ دن میں بھی ان کو وقت دیتے تھے دن میں دیگر لوگوں کے ساتھ وہ سما کرتے تھے آپ سے استفادہ کرتے تھے اور جب انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرص کیا کہ میں دور سے آیا ہوں اور میرے پاس میں آپ سے جب استفادہ کرتا ہوں میں نے واپس بھی جانا ہے تو میں زیادہ استفادہ نہیں کر پاتا مجھے الگ سے بھی وقت اطاع فرمائی تو آپ نے بقاعدہ انہیں رات کا بھی وقت اطاع فرمایا یعنی دن میں وہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے دیگر عراقی لوگوں کے ساتھ اور رات میں امام حصد بن فرات آپ کے پاس اکیلے ہوتے تھے تو آپ انہیں ساری رات درس دیا کرتے تھے اور سامنے آپ اپنے پیالہ رکھ لیتے تھے پانی بھر کر پیالہ رکھ لیتے تھے اور جہاں کہیں آپ کو یہ لگتا کہ امام حصد بن فرات کو اونگھا رہی ہے تو آپ اس میں سے پانی کے انہیں چھینٹے مار دیتے تھے تاکہ ان کی نیند دور ہو جائے تو یعنی ساری ساری رات آپ اس طرح ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے پھر ایک موقع پر آپ نے انہیں دیکھا سبیل سے پانی پیتے ہوئے تو انہیں فرمایا کہ بھئی تم سبیل سے پانی نہیں پیا کرو تو انہیں بتایا کہ جی میں مسافر ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں تھے تو امام محمد رحم اللہ نے انہیں اسی دینار عطا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی وقتاں فوقتاں آپ ان کی مدد کرتے رہتے تھے امام حسد بن فراد کی اسی طرح امام شافی کی بلا مبالغہ ہزاروں دراہم آپ نے امام شافی رحم اللہ کو عطا فرمائے ہیں وقتاں فوقتاں اسی طرح امام حسد بن فراد کو بھی جب بالخصوص انہیں نے واپس جانا تھا تو اس وقت بھی آپ نے ان کو خطیر رقم عطا فرمائی اور بلکہ بقاعدہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح طلبہ پہ امام محمد خرچ کرتے تھے اس کی دوسری مثال صرف ایک ہی ہے امام عدم ابو حنیفہ رحم اللہ کی امام عدم حنیفہ رحم اللہ کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جو طلبہ کے ساتھ اتنا احسان کرتے ہوں اور ان پہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہوں اپنی ضروریات پہ اپنے طلبہ کی ضروریات کو ترجیح دیا کرتے تھے خود بھی مدد کرتے تھے ان کی اور دیگر لوگوں سے بھی آپ ان کی باقاعدہ مدد کروایا کرتے تھے اور یہ امام عصب بن فرات رحم اللہ کا چونکہ بیچ میں ذکر آیا ہے تو یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی اسے بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ امام عصب بن فرات کا تعلق کئی روان سے تھا مغرب کے تو یہاں وہاں سے آپ مشرق آئے پہلے مدینہ منور آئے امام مالک رحم اللہ سے استفادہ کیا چونکہ بہت زیادہ علم کا شوق تھا اور امام مالک رحم اللہ کم گو تھے تو آپ کے جو دیگر شاگرد ہیں وہ بھی انہیں جب کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو امام عصب بن فرات کو آگے کرتے تھے کیونکہ یہ دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے اس لئے امام مالک ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے اور ان کے سوالوں کو اہمیت دیتے تھے تو ان کے ذریعے وہ حضرات بھی سوال پوچھ ریا کرتے تھے اور امام مالک جواب دیتے تھے لیکن آپ نے جب چند بار مستقل سوالات کا سلسلہ قائم کیا بار بار سوال کیے تو چونکہ امام مالک راہیم اللہ کے مزاج کے موافق یہ بات نہیں تھی تو اس لئے انہوں نے فرمایا سلسلہ بنتو سلسلہ کیا آپ ایک بات کرتے ہو پھر کہتے ہو اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا اگر تم یہ رائے کے اندر پختگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو فعالہی قبل عراق تو عراق چلے جاؤ جب امام مالک راہیم اللہ نے یہ فرمایا تو آپ کو لگا کہ واقعی مجھے اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے تو میں عراق جاتا ہوں امام حصد بن فرات راہیم اللہ عراق تشریف لے گا ہے وہاں امام ابو یوسف راہیم اللہ سے استفادہ کیا امام ابو یوسف راہیم اللہ کے لعوہ دیگر حنفی حضرات سے استفادہ کیا بالخصوص امام محمد راہیم اللہ سے امام حصد بن فرات نے استفادہ کیا اور امام محمد راہیم اللہ کو آپ نے جو عرض کی جیسا کہ میں نے بھی شروع میں بتایا کہ امام محمد نے آپ کی عرض قبول فرمائی دن کو بھی وقت عطا فرمایا امام محمد نے آپ کو اور رات کو بھی وقت عطا فرمایا شب و روز انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں صرف کی ہیں امام محمد راہی مولا نے اور خرچ بھی کیا ہے مالی قربانی بھی دی ہے تو امام حضرت نے فرات راہی مولا نے امام محمد سے جب بھی یہ استفادہ کیا اور اس کے بعد واپس لوٹے جب واپس لوٹے امام مالک انتقال ہو چکا تھا مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ میں آکے انہوں نے چاہا کہ جو امام محمد راہی مولا کا طرز ہے جو ان کا انداز ہے کتابیں تحریر کرنے کا مسائل کو ترتیب دینے کا تو اسی طرح امام مالک راہی مولا کی فقہ بھی اسی طرز پر ترتیب دے دی جائے تو آپ نے وہاں امام مالک کے شاگردوں سے بات کی لیکن کوئی اس کے لیے راضی نہیں ہوا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ مصر چلے جائیں وہاں امام مالک کے زیادہ بڑے اور چہیتے شاگرد موجود ہیں شاید وہ آپ کے کام آسکیں آپ مصر تشریف لے گئے وہاں مصر جا کر آپ پہلے امام مالک کے شاگرد رشید امام عبداللہ بن وحب کے پاس گئے اور ان سے یہی بات عرض کی اپنی خواہش قیدار کیا امام عبداللہ بن وحب نے اس سے انکار کر دیا اور کہا میں آپ کے کام نہیں آسکتا پھر آپ امام عبدالرحمن بن قاسم کے پاس گئے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں تو امام عبدالرحمن بن قاسم نے جب آپ کی بات سنی تو امام عبدالقاسم رحمہ اللہ نے آپ کی بات کا جواب اس بات میں دی اور اکار ٹھیک ہے پھر انہیں اپنی یاداش کی بنا پر امام مالک سے جو جو مسائل سن رکھے تھے آپ کو کہا آپ سوال بتائیں انہیں امام محمد رحمہ اللہ اور بالخصوص فقہ حنفی امام یوسف امام محمد امام عدب حنیفہ رحمہ اللہ امام زفر رحمہ اللہ ان حضرات کے طرز پر جو ان کا طریقہ کار تھا سوال و جواب کے سلسلے کا اس انداز پر سوال قائم کیے اور امام عبدالقاسم نے انہیں امام مالک سے جو جوابات سن رکھے تھے وہ جوابات انہیں آپ نے دیئے ان کے جوابات پھر انہیں وہ نکل کر لیے ترتیب دیئے اور امام عبدالقاسم نے اس کے علاوہ اور بھی دیگر حضرات سے جو سنا تھا وہ بھی انہوں نے جوابات ارشاد فرمائے اور امام عصد بن فرات نے نکل کر دیا پھر امام عصد بن فرات نے ان سب کو ترتیب دیا یعنی فقہ مالکی کو ترتیب دیا فقہ حنفی کی طرز پر اور اس کا نام ہے کتاب کا الاسدیہ پھر یہی الاسدیہ اصل بنی ہے ماخص بنی ہے المدونہ کا جو فقہ مالکی کی بنیادی کتاب المدونہ اس کی اصل یہ الاسدیہ ہے تو یہ یعنی امام محمد رحمہ اللہ کا فیض ان کے ذریعے یوں امام مالک رحمہ اللہ کے سکول آف تھوٹ میں بھی آیا ہے فقہ مالکی بھی امام محمد کی طرز پر مدون ہوئی تو یہ امام عصد بن فرات رحمہ اللہ یہ مغرب میں اور افریقہ میں ناشر تھے امام مالک کے مذہب کے بھی اور امام عادم ونیف و رحمہ اللہ کے مذہب کے بھی اور آخر میں تنہوں نے صرف فقہ مدبی ہی کی ترویج و اشاعت میں اپنے اوقات صرف کی ہیں آخری عمر میں صرف امام عادم ونیف و رحمہ اللہ کی ہی فقہ کو آپ آگے چلاتے تھے فاتح سکلیاں ہیں آپ ناشر اسلام ہیں اسلام کی بہت خدمت کی علم و فن کی بہت خدمت کی اور آپ کا جو ترجمہ ہے بطور خاص دو عظیم محققین کی طرف سے ہائیلی ریکومنڈڈ ہے کہ آپ کا ترجمہ آپ کا تعارف پڑا جائے تاکہ طلبہ علم کے اندر علم کی طلب کا شوق پیدا ہو جستجو پیدا ہو اور انہیں پتا چلے کہ اسلام نے کس کس طرح محنت کی ہے کس طرح انہوں نے اسفار کی ہیں کس طرح علم کی خاطر انہیں تکالیف مسائب برداشت کی ہیں تو آپ کا جو تفصیلی تعارف ہے وہ دو عظیم محققین ایک تو شیخ عبد الفتح ابو غدہ اور دوسرے شیخ محمد عوامہ ان دونوں حضرات نے ریکومنڈ کیا ہے اور ہائیلی ریکومنڈ کیا ہے کہ آپ ان کا تعارف تمام طلبہ اور علم سے شگف رکھنے والے ضرور پڑھیں اور بالکل ان کی اس بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا ترجمہ واقعی بہت بڑا محرک ہے یا بندے کو علم کی طرف راغب کرنے کا تو ان کا تفصیلی تعارف اگر کسی نے پڑھنا ہو تو تین کتابوں کا میں بطور مثال زگر کر دیتا ہوں جن میں آپ کے تفصیلی حالات موجود ہیں ایک تو قاضی عیاز مالکی راہیم اللہ کی کتاب ہے ترتیب المدارک دوسرا علامہ ابن فرحون مالکی راہیم اللہ کی کتاب ہے تیسری ابو زید دباگ راہیم اللہ کی کتاب ہے معالم الایمان فی معرفتی اہل القیروان ان تینوں کتابوں میں آپ کا تفصیلی تعارف موجود ہے ناظرین ان کتب کے مطالعے کے لیے رجوع کریں ان کتب کی طرف اور اپنے ایمان کو بھی تعدہ کریں اور اپنے اسلاف کی محبت کو بھی اپنے قلوب میں تعدہ کریں اب آجائیں امام محمد راہیم اللہ کی کتب کی طرف تصنیف و تعلیف کی طرف امام محمد نے جو علم کی خدمت کی ہے سبحان اللہ آپ نے طلبہ بھی تیار کیے رجال بھی تیار کیے اور باقاعدہ تصنیف و تعلیف بھی کی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ آپ ڈائنیمک شخصیت تھے آپ سرگرم پرجوش متحرک شخصیت کے مالک تھے آپ نے تلامزہ بھی تیار کیے رجال بھی بڑے بڑے آئمہ آپ نے تیار کی اور کتابیں بھی آپ کی شاندار ہیں آپ کی کتابوں میں سے چھے کتابیں ہیں جن کو ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے ان کو ظاہر و روایہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام محمد راہیم اللہ سے سکہ راویوں کے ذریعے مروی ہیں اور بد طریقے تواتر مروی ہیں اور بعض بد طریقے شہرت مروی ہیں اس لیے ان کو ظاہر و روایہ کہتے ہیں اور ظاہر و روایات بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ روایات جو بالکل ظاہر ہیں جو منتشر ہیں یہ بنیادی طور پر چھے کتابیں ہیں ویسے اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے لیکن تحقیقی کول یہ ہے کہ یہ چھے کتابیں ہیں پہلی کتاب امام حمد رحم اللہ کی المبسوط ہے جس کو الاصل بھی کہتے ہیں کتاب الاصل بھی کہتے ہیں خالی الاصل بھی کہتے ہیں یہ کتاب یہ بہت شاندار کتاب ہے امام حمد رحم اللہ کی سب سے زخیم کتاب یہی ہے اور ترکی کے عظیم محقق عالم ڈاکٹر بوینو کالن نے اس کو اپنی تحقیق کے ساتھ بارہ جلدوں میں شائع کیا ایک جلد مقدمے کی ہے اس کو ملا کر تیرہ جلدیں ہیں اگر مقدمے والی جلد کو کاؤنٹ نہ کریں تو بارہ جلدوں میں بارہ مجلدات میں ٹویل والیمز میں انہوں نے اس کو شائع کیا بہت شاندار کام ہے یہ امام حمد رحم اللہ کا دوسرے نمبر پر ہم امام حمد رحم اللہ کی کتاب نظر آتی ہے الجامع السغیر بہت شاندار کتاب ہے یہ الجامع السغیر وہ کتاب ہے جو آپ نے امام ابو یوسف رحم اللہ کی فرمائش پہ تعلی فرمائی تھی اور اس میں وہ مسائل بیان کی ہیں جو آپ نے امام ابو یوسف رحم اللہ سے سنے ہیں اور امام ابو یوسف نے امام آدم ابو حنیفہ رحم اللہ سے سنے ہیں یہ کتاب جب آپ نے امام ابو یوسف رحم اللہ کو پیش کی تو مختلف روایات ہیں امام سرخصی کے مطابق انہوں نے تین مسائل کا کہا کہ بہت شاندار کتاب ہے لیکن تین مسائل نکل کرنے میں امام حمد سے خطا ہوئی جبکہ امام بزدوی نے فرمایا کہ چھے مسائل نکل کرنے میں امام حمد سے خطا ہوئی باقی تمام مسائل درست ہیں لیکن امام حمد کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے صاحب نہیں ہوا مجھے بھولنے لگی بلکہ امام یوسف راہیم اللہ ان مسائل کی روایت بھول گئے ہیں اور بعد میں آنے والے فقہانیں بھی امام حمد راہیم اللہ کے بیان کردہ مسائل کو ہی ترجیح دی ہے اور ان کے نزدیک بھی امام یوسف راہیم اللہ کو صاحب ہوا تھا امام حمد راہیم اللہ کو صاحب نہیں ہوا بہرحال یہ بہت شاندار کتاب ہے الجامع و سغیر اس کتاب کی بہت سے علماء نے شروع لکھی ہیں ان میں سلامہ سرخصی راہیم اللہ کی شرعہ متبو ہے دستیاب ہے چھپی ہوئی ہے پبلشڈ ہے اسی طرح امام قاضی خان راہیم اللہ نے جو اس کی شرعہ لکھی ہے وہ بھی پبلشڈ ہے اسی طرح علماء صدر شہید راہیم اللہ ابن مازا انہوں نے دو شرعیں لکھی تھی اس کی ایک اشر القبیر اور ایک اشر و سغیر جو ان کی اشر و سغیر ہے وہ بھی متبوہ ہے پبلشڈ ہے ہماری میز کی زینت ہے اسی طرح الجامع و سغیر کی یہ بہت شاندار شرعہ امام عبدالحی لکھنوی راہیم اللہ نے لکھی ہے اور انہوں نے اس پر بہت شاندار مقدمہ بھی تعلی فرمایا ہے اننافع و الکبیر لیم ایتال ای الجامع السغیر کے نام سے وہ بھی لائق مطالع ہے یہ الجامع و سغیر بھی میز کی زینت ہے المبسوط جسے علیصل بھی کہتے ہیں یہ بھی میز کی زینت ہے اس کے بعد امام حمدرحیم اللہ نے کتاب لکھی الجامع و الکبیر کے نام سے یہ کتاب بھی میز کی زینت بہت شاندار کتاب ہے اس میں امام محمدرحیم اللہ نے وہ مسائل بیان کیے ہیں جو آپ نے امام یوسف راہیم اللہ سے نہیں سنے یہ صغیر اور قبیر کے مابین فرق علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صغیر کے نام سے جو کتابیں ہیں امام محمد کی یہ وہ ہیں جو آپ نے امام یوسف راہیم اللہ کو پیش کی ہیں یا ان سے سنی ہیں اور القبیر کے نام سے جو آپ کی کتابیں ہیں وہ آپ نے امام یوسف راہیم اللہ کو پیش نہیں کی نہیں دکھائیں یا ان سے برائراز نہیں سنیں بہرحال اس کے اندر بھی مسائل امام محمد نے اپنے استمباتی مسائل بھی بیان کی ہیں امام یوسف راہیم اللہ کے مسائل بھی موجود ہیں اور امام آدم ابو حنیف راہیم اللہ کے مسائل بھی موجود ہیں یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے لائک مطالعہ پھر اس کے بعد آپ نے کتاب تعلی فرمائی از زیادات کے نام سے یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے فقہ کی یہ از زیادات اس کی شرح امام قادی خان نے تعلی فرمائی ہے شرح زیادات کے نام سے یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے بہت امدہ کتاب ہے لائک مطالعہ ہے اس کے بعد آپ نے زیاداتو زیادات کے نام سے کتاب تعلی فرمائی وہ زیاداتو زیادات الگ سے تو موجود نہیں لیکن امام سرخسی راہیم اللہ نے اس کی ایک شرع لکھی تھی ان نکت کے نام سے تو وہ شرع موجود ہے زیاداتو زیادات کی تو اس کے زیل میں زیاداتو زیادات بھی موجود ہیں پھر یہ زیاداتو زیادات کو چھوڑ کر بقیہ کتابیں ظاہر و روایہ میں شمار ہوتی ہیں پھر امام محمد راہیم اللہ نے کتاب لکھی اسیر القبیر یہ آپ کی سب سے آخری کتاب ہے اسیر القبیر سے پہلے کتاب آپ نے لکھی تھی اسیر السغیر اسیر السغیر کے بارے میں یہ اختلاف ہے باہدرات یہ کہتے ہیں کہ اسیر السغیر الگ سے مستقل کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ المبسود جو کتاب الاصل ہے اسی کا ایک جز ہے اسی کا ایک چپٹر ہے جبکہ اسیر القبیر الگ سے مستقل ایک کتاب ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں قولمیوں کو خاص منافعات نظر اسی لیے نہیں آتی کیونکہ امام محمد راہیم اللہ نے جو المبسود تعلیف فرمائی تھی یہ ساری آپ نے الگ الگ ابواب کی صورت میں ترتیب دی تھی کتاب السلات الگ کتاب البیو الگ کتاب المناسق الگ اسی طرح کتاب السیر الگ تو بعد میں دیگر حضرات نے آپ کے شاگردوں نے اس کو جمع کیا اور جمع کر کے اس کو نام دے دیا المبسود کا اور الاصل کا تو اسیر و سغیر بھی امام محمد نے الگ سے لکھی تھی یہ الگ بات ہے کہ وہ المبسود کے اندر شامل ہے جبکہ بقیہ کتابیں المبسود کے اندر شامل ہیں الجامع و سغیر الگ ہے الجامع و القبیر الگ ہے الزیادات الگ ہے اسیر و القبیر الگ ہے لیکن اسیر و سغیر المبسود میں کتاب الاصل میں بھی موجود ہے بارال یہ اسیر و القبیر بھی انتہائی شاندار کتاب ہے یہ چھے کتابیں زیادات تو زیادات کو چھوڑ کر بکیہ چھے کتابیں یہ ظاہر و روایہ کہلاتی ہیں اور بعض اصیر و سغیر کو مائنس کر کے پانچ کتابیں کہتے ہیں لیکن اصیر و سغیر جو کتاب الاصل کے اندر موجود ہے اس ناتے وہ بھی ظاہر و روایہ میں بہرحال شمار ہوتی ہے یہ چھے کتابیں فقہ حنفی کی بنیاد ہیں ان چھے کتابوں سے فتوہ دیا جاتا ہے اور بکیہ مسائل اگر ان سے ٹکرائیں تو ظاہر و روایہ کو ترجیح ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے فقہ حنفی کا قائدہ اور ضابطہ ہے سوہ چند مخصوص مسائل کے موازے ضرورت کے یہ جو محمد الرحیم اللہ نے کام کیا شاندار کام فرمایا ہے یہ سیر کہتے کسے ہیں آج کل کی جدید استلام اسے انٹرنیشنل لاہ کہا جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں القانون الدولی بھی کہتے ہیں اور القانون الدولی بھی کہتے ہیں جبکہ انگلیش میں انٹرنیشنل لاہ کہتے ہیں کہ ریاستوں کے آپس کے تعلقات جنگ میں تعلقات کی نویت اور احکام کیا ہوگی صلح میں تعلقات کی نویت اور حیثیت کیا ہوگی خارجہ پولیسی کیا ہوگی یہ جو انٹرنیشنل لاہ ہے یہ اس پہ آپ نے کام کیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مغرب جو ہے انٹرنیشنل لاہ کا بانی قرار دیتا ہے ہیوگو گروشیس کو ہیوگو گروشیس کو بانی کہا جاتا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل لاہ پہ کتاب لکھی تھی لیکن در حقیقت اس نے تو سترمی سجھ لکھی ہے جبکہ اس سے ساڑھے آٹھ سدیاں پیشتر تقریباً امام محمد راہی مولاہ یہ اسیر و سغیر اور اسیر و کبیر لکھ چکے تھے اور بڑے امدہ انداز پہ لکھ چکے تھے تو یعنی اس میں اولیت کا سیرہ فقہہ اسلام کے سر ہے بالخصوص فقہہ حنفیہ کے سر ہے کہ انہوں نے یہ انٹرنیشنل لاہ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں بہت شاندار کتاب ہے یہ امام محمد راہی مولاہ کی اس کے علاوہ امام محمد راہی مولاہ نے کتاب الاسار کے نام سے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے حدیث کی جس میں آپ نے امام محمد راہی مولاہ کی حدیث نکل کی ہیں امام یوسف کی روایات نکل کی ہیں اور کچھ دیگر کی بھی روایات نکل کی ہیں وہ بھی اماری میز کی زینت ہے شاندار کتاب ہے پھر ایک کتاب آپ نے لکھی ہے الحجہ علیہ اہل المدینہ کے نام سے امام مالک رحم اللہ اور دیگر اہل مدینہ سے جو آپ کا فقی اختلاف تھا اس کو دلائل کی روشن میں بیان کی یہ بھی شاندار کتاب ہے ہماری میز کی زینت ہے پھر آپ نے ایک کتاب آپ کی ہے موتا امام محمد جو بیسیکل امام مالک رحم اللہ کی موتا ہے اس کی جو روایت آپ نے کی تھی لیکن اسے ایج یہ حاصل ہے کہ اس میں آپ نے اپنا موقع بھی بیان کی ہے امام ایدہ مونیفہ کا موقع بھی بیان کی اور کہیں کہیں دلائل بھی اپنے ذکر کر دی ہیں مام مالک رحم اللہ کی احادیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے ہماری میز کی زینت ہے اسی طرح امام محمد رحم اللہ نے کتاب القصف کے نام سے کتاب لکھی بہت شاندار کتاب الفقہ المالی اور الفقہ الاقتصادی سے شغف رکھنے والوں کے لیے بطور خاص لائق مطالع کتاب ہے اس کا ضرور مطالع کریں یہ ساری کتابیں جن کے میں نے ذکر کی ہیں یہ مطبوع ہیں سوات چند ان کے جن کا میں نے کہا کہ الگ سے مطبوع نہیں ہے لیکن دیگر کتابوں کے زہل میں مطبوع ہیں یہ محمد رحم اللہ کی شاندار کتابیں بعض کتابیں وہ ہیں جو نوادر روایہ کہلاتی ہیں جو اس طرح بطریقے تواتر یا بطریقے شہرت منقول نہیں ہیں ان میں حارونیات ہے جرجانیات ہے کہسانیات ہے رقیات ہے جو آپ نے رقم تعلیف فرمائی تھی دیگر نوادر ہیں یہ جو نوادر روایہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری مفقود ہیں مسنگ ہیں تاحال صرف ایک قیسانیات کا ٹکڑا ہے جو موجود اور مطبوع ہے پبلسٹ ہے بکیہ ساری نوادر روایہ مسنگ ہے محمد رحم اللہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے ہمیں ان کے حفوظ و برکات سے حضر وافر عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین